سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اترہ خنٹ آج ہم آپ کو تین مہت پور خبروں کے بارے میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ یوگی سرکار کے کام کرنے کے طریقے میں اس بار کافی بدلاؤں دکھ رہا ہے منتریوں، افسروں اور کرمچاریوں کی نیند حرام کر دی ہیں ہر روز نئے آدھے شاری ہو رہے ہیں پہلے سرکاری نوکری مطلب موش مستی کی جگہ ہوا کرتی تھی لیکن اب دفتروں میں وقت سے نہ آنے کرمچاریوں کا دستور ہو گیا تھا لیکن اب لیٹ لطیفی نہیں چلے گی لیٹ لطیفی کرنے کے سرکاری کرمچاری آدھی ہو گئے تھے لیکن اب یوگی کے نئے فرمان سے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے ہوش شورے ہوئے ہیں سات گھنٹے کے بجائے آٹھ گھنٹے کام کرنے کا عدیش ہے اس کے بعد پولیس والوں کی سبھی چھٹیاں چار ماہ تک کینسل کرنے کے عدیش ہیں دوسری طرف سیم یوگی اپنے منتریوں کے ساتھ بھی لگتار بیٹھ کر رہے ہیں جنتہ کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یوچنائے بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے بابا کے بلڈوزر کی گونچ اتر پردیش سے نکل کر مدھ پردیش، گجرات، راجستان اور کئی راجیوں میں پہنچ چکی ہے اور اب دلی کی جوانگیر پوری میں بھی بلڈوزر کی دھمک سے سیاسی بوچا لادیا گیا ہے یوگی کے بلڈوزر والی کارروائی کی ترش پر اس وقت دیش کے آدھیک سیدھیک راجشوی عمل کر رہے ہیں لیکن یوگی اور دوسرے راجیوں کی کارروائی میں فرق کیا ہے کہ سپریم کوچ کو دخل دینا پڑا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو یوگی سرکار لگتار ایک کے بعد ایک مہتپون فیصلے لیے جا رہی ہے افسروں اور کرمچاریوں کا جوینہ محال ہو گیا ہے یوگی نے پہلے کرمچاریوں کے لنچ بریک میں کٹ ہوتی کی پہلے کرمچاریوں کو پہتالیس منٹ لنچ بریک ملک کرتا تھا لیکن اب اسے اب تیس منٹ کر دیا گیا ہے دوسری طرف ابھی دو دن پہلے پولیس والوں کی سبھی چھٹیاں چار مئی تک کیسل کر دی گئے ہیں پچھلی سرکار میں افسروں کی وجہ سے اکثر یوگی پکشیوں کے نشانے پر ہوتے تھے لیکن اس بار سی ایم یوگی وہ گلتی دورانہ نہیں چاہتے یوپی میں عام آدمی کو رہت کرمچاریوں کو یوگی نہیں دیں گے رہت مشن دو ہزار چوبیس کو لے کر یوگی کا مشن ساف منتریوں اور ادھکاریوں کی غلطی کو نہیں کریں گے ماف یوگی کی رنیت یوگی کا مقصد یوگی کی دنچریہ میں بس وکاس چنتہ کو سکھ دینے کی پہل پر زور دے رہے ہیں اب یوگی نے سرکاری کرمچاریوں پر لگام لگانی شروع کر دی ہے یوگی سرکار میں افسروں سے زیادہ کام کرانے پر بحیث چھڑی ہوئی ہے ہفتے بھر پہلے سرکاری دفتروں میں لنچ بریک کو پیتالیس منٹ سے گھڑا کر تیس منٹ کیا گیا دو دن پہلے پولیس والوں کی چھٹیاں چار مئی تک کینسل کر دی گئی اس بات تھی سنکے صاف ہیں کی کرمچاری منمانی اور آناکانی نہیں بلکہ وقت اور کام کا خاص خیال لکھیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کی اکھلیش مائیوطی اور یوگی کے کام کرنے میں اور کرمچاریوں پر سخت رکھ اپنانے میں کون آگے ہے مائیوطی کے راج میں سات گھنٹے ہوتا تھا کام اکھلیش راج میں سات گھنٹے ہوتا تھا کام یوگی راج میں کرمچاری آٹھ گھنٹے کرتے ہیں کام مائیوطی کے راج میں سبہ دس بجے سے شام پانچ بجے تک دفتروں کی تھی ٹائمنگ اکھلیش راج میں سبہ دس بجے سے شام پانچ بجے تک کھلے رہتے تھے دفتر یوگی کے راج میں سبہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلے رہتے ہیں دفتر مطلب یہ کہ مایہ اور اکھلیش میں ہفتے میں 42 گھنٹے کام ہوتا تھا یوگی کے راج میں ہفتے میں 48 گھنٹے کام ہو رہا ہے ان آکڑوں کو دیکھنے کے بعد تصویر صاف ہو جاتی ہے کہ آخر کون جنتہ کا ہتکاری تھا اور کون جنتہ کے لیے پریشانی کا سبب تھا یوگی نے دوسری پاری میں اٹھان لیا ہے کہ منتری سے لے کر افسر اور کرمچاری تک صرف جنتہ کے ہیتوں کے لیے کام کریں گے سی ایم یوگی نے اس کے ساتھ لنچ پر موچ کرنے والے سرکاری کرمچاریوں پر لگام لگانے کے لیے لنچ کے وقت میں بھی تبدیلی کر دی پہلے 45 منٹ کا لنچ بریک ہوتا تھا اب یوگی راج میں صرف 30 منٹ کا لنچ بریک ہوگا اور اگر اس فرمان کی لاپرواہی اور کوتاہی بڑھتی گئی تو سخت کاروائی کے آدیش ہیں یوگی عدیت تیناتھ روجگار کے لیے کے بڑا ہی گمبھیر ہے اگر پچھلی سرکاروں کی بات کریں چاہے مایوٹی کی بات کریں اکھلیس یادوں کی بات کریں جہاں مایوٹی کے ساسنکال میں مہج 95000 یواؤں کو نوکری ملا تھا وہی اکھلیس یادوں کے ساسنکال میں 30 لاک وہی یوگی عدیت تیناتھ کے ساسنکال میں 6 سارے 6 لاکھ سے ادھیک یواؤں کو روزگار ملا ہے وہی کارار ہے یوگی عدیت تیناتھ کی پرچند بہومت میں جیت کا ایک بڑا کارار بنا دوسری اور روزگار کے مدے پر اکثر وپکش یوگی سرکار کو کڑھ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن سیاسی بیان اور زمینی حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکھلیش مایابتی اور یوگی سرکار میں کون کتنے روزگار دیا سوطروں کی مانے تو مایابتییں دو ہزار ساس سے دو ہزار بارہ تک راج کیا پانچ سال کے دوران صرف پنچانبے ہزار سرکاری نوکری دی اکھلیش نے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک راج کیا اکھلیش نے پانچ سال میں ماتر تین لاکھ نوکریان دی یوگی نے دو ہزار سترہ سے دو ہزار بارہ تک پہلا کارکال پورا کیا یوگی نے ان پانچ سالوں میں چھے دشملو چھے لاکھ سرکاری نوکریان دی ان آکڑوں کو دیکھنے کے بعد تائی کیجئے کہ کون جنتہ کے لیے لفاظی کرتا ہے اور کون جنتہ کے لیے بھلائی کی سوچتا ہے آکڑوں کو دیکھنے میں سب سے فسدی مائیوطی دکھتی ہے وہیں وکاس کے نام پر یوگی پتنز کرنے والے اکھلیش بھی یوگی سے کافی پیچھے ہیں اس ماملے میں بھی یوگی اول درجے پر ہیں اگر دوسری بار پرچند بہومت میں آیا ہے تو اس کا کارار بھی ہے کہ جنتہ ان سے خوص ہے اگر آپ اس کے کام کرنے کی طریقے کی بات کرے دوسری سرکاروں میں چاہے ہم اکھلے سیادوں کی بات کرے مائیوطی کی بات کرے ان کے جمانوں میں سرکاری ملاجی مہج سات گھنٹے کام کرتے تھے مطلب جو کام کرنے کا ٹائمنگ ہوتا تھا صبح دس بجے سے سام پات بجے تک ہوتا تھا لیکن جب سے یوگی آدیتینات کی سرکار آئی ہے کام کرنے کا ٹائمنگ میں بدلہ ہوا ہے مطلب صاف ہے کہ آپ نو بجے آپ کو سرکاری ملاجی مہافیس میں ملے گا اور پانچ بجے اس کی چھٹی ہوگی کہیں نہ کہیں اس کا لاحظ سدھے جنتہ کو مل رہا ہے جہاں تک سوال یوگی کی دوسری پاریکہ ہے تو یوگی اپنے مشن پر اڈگ ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور جم کر کام کر رہے ہیں منتریوں اور ادھکاریوں کی کلاس لے رہے ہیں کیونکہ یوگی یوپی کے وکاس کے ساتھ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جانا چاہتے ہیں بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز اتر پردیش اترکھن موسیقی موسیقی